پشکار میں ہوں پبنتیاگی پشچے پنگال میں انیس تاریک کو مدان ہوگا لیکن اس کے پہلے ہی ممتاب انرجی این آئی اے اور ای ڈی سے اتنی گھبرا گئی ہیں کہ اب وہ سارجنک روپ سے منچ سے اس بات کو کہنے لگی ہیں کہ دیکھو بھائی چناؤ کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی دنگا کرا سکتی ہے اور اسی لیے سب ہی کارے کرتا سترک رہے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ تک کر دیا کہ انیس تاریک کو مدان ہے تو سترہ تاریک میں بھارتی جنتہ پارٹی رام نومی کے دن دنگا کرا سکتی ہے اب یہ جو گھوشنا ہے اس کے پیچھے ممتاب انرجی کی دماغ ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ہر بار رام نومی پہ جب رام یاترہ نکلتی ہے تو پچپ بنگال میں جگہ جگہ اس یام راترہ پر حملے ہوتے ہیں اور ممتاب انرجی کی پولیس اس رام یاترہ کے حملے میں جو حملہ کرنے والے ہیں ان کے خلاب کچھ نہیں کرتی ہے اور پہلے سے پہلے ہی اس بار تو ممتاب انرجی نے تیہ کر دیا کہ اس کا ٹھیک رہا پہلے ہی بھاج پا کے سر پھوڑ دو کہ صاحب چناؤ آ رہے ہیں اور چناؤ میں بی جے پی دنگا کراتی ہے تو جیسے ٹی ایم سی کے تو کارکرتہ بڑے دودھ کے دھلے ہیں جو پولیس کی ریپورٹ ہے جو سندیش کھالی میں ہوا جو پرلیا میں ہوتا ہے یہ سب تو فرجی ریپورٹ ہیں ممتاب انرجی کی پولیس سے اگر پچھا جائے تو وہ بھی بتائے گی کہ کس طرح سے جگہ جگہ یاترہ اوپر جب حملے ہوئے اس میں کون لوگ تھے لیکن ممتاب انرجی ایک وکٹم کار کھیلنا سروات کر چکی ہے اور یہ کم نشٹوں کی پرانی عادت رہی ہے تو ممتاب انرجی کے گروپ میں جس طرح سے کم نشٹ حابی ہیں وہ ٹی ایم سی اب نام کی رہ گئی ہے اس کا جو دل کا نام ہے اس سمیں بھلے ہی آپ کو لگے گا کہ ترن مل کانگریس ہو لیکن وچار دھارہ سے پوری طرح وہ کم نشٹ ہو چکے ہیں اور کم نشٹوں کی یہ عادت ہے کہ وہ حملہ خود کریں گے اور پھر وکٹم کار کھیلیں گے خود ہی بچارے بن جائیں گے بڑی بڑی پٹیاں باندھ لیتے ہیں ناٹک نوٹنگ کی ہم نے یہاں دلی کے جینیو میں دیکھی ہے کہ جس طرح سے جراس ہی ایک خروچ لگی اور اس پر پورا سر پر پٹی آئیشی گھوز گاندھ باندھ کے اور میڈیا کو سمودت کر رہی تھی ممتہ بینر جی نے بھی یہ وام پنتیوں سے یہ ڈرامے سیکھ لیے ہیں کبھی وہ پیر میں ان کے پلاسٹر چڑھانے در آتا ہے کبھی وہ سر پہ ٹاکے کھون بہتے ہو وہاں فوٹو وائرل ہوتا ہے ممتہ بینر جی وہ جان رہی ہیں کہ جب رام کی یاترہ رام نومی پر نکلتی ہیں تو پچپ بنگال میں ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کرنے والے روہنگیاں ہوں گے یا تو بنگلہ دیس کے گھس پیٹی ہوں گے اب ممتہ بینر جی روہنگیاں اور بنگلہ دیسی کے جو گھس پیٹی ہیں ان کے خلاب تو کاروائی کرے گی نہیں کیونکہ وہ تو دیدی کا ووٹ بینک ہے ممتہ بینر جی کے تشٹی کرن کے چرچے تو پورے دنیا میں ہیں دیش کی بات چھوڑ دیدی ہے کیونکہ ممتہ دیدی ان کو لگتا ہے کہ ہندو تو آپس میں جاتی میں بٹا ہوا ہے وہ تو ووٹ دے ہی دے گا ہندو کو تو وہ مورک سمجھتی ہے ان کو کیول ایک دکھائی دیتا ہے کہ کسی طرح وہ تشٹی کرن کرے اور تشٹی کرن کر کے ایک ورگ بشیش کا وہ ووٹ لینے کا کام کر جائے تو ان کی جیت سنسچت ہے اس بار لیکن ممتہ بینر جی گھبرائی ہوئی ہے اس گھبرات میں آپ دیکھئے اب پہلی سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ہے جیسے شیطان بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ پہلے سے پہلے ہی چلانا شروع کر دیں بینہ تھپڑ لگائی تو تھپڑ مارنے والا سوچے گا ہے کیا مارنا ہے ممتہ بینر جی وکٹم کار کھیلنا شروع کر دیا ہے اور اب آپ کو بتا دیں کہ وہ کھلی اسٹیج پر این آئی اے کے اوپر حملے جو ہوئے ہیں اس کو جسٹیفائیڈ کر رہی ہیں بار بار بھی نہ پوچھے وہ سب جگہ بول رہی ہیں دیکھو جی رات کو اگر آپ گھر میں گھس جاؤ گے تو مہلائیں کیا کریں گی میرا ایک سوال ہے ممتہ بیدی آپ یہ جگہ جگہ کہہ رہی ہیں کہ این آئی اے کے لوگ رات کو گئے گھر میں گھس گئے مہلاؤں نے حملہ اس لیے کر دیا کہ ان کو بھائی ایک بات سمجھ لیجئے کہ این آئی اے والے گئے کوئی ایسا تو تھا نہیں وہ بڑے بڑے ڈراؤں نے انہوں نے داڑیاں لگا رکھی تھی اور بڑے ہتھیار ان کے ایسے دکھ رہے تھے لنگی پہن رکھی تھی ان کے اوپر لکھا ہوا تھا این آئی اے ڈریس پہ اور ان کے ساتھ کینڈری اے سرکشابل تھے وہ وردی میں تھے اور وہ دکھائی دیتے کہ وہ جو ٹیم ہے وہ پولیس ہے اور اگر پکڑنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ بم بلاشٹ کے دوشی کو پکڑنے آئے ہیں باقاعدہ نام بتایا اور آپ ان کو جسٹیفائٹ کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی کے گھر میں گھچ جائیں گے تو مہلائے کیا کریں گی اگر کسی اپرادی کو پکڑنے کے لیے اس کا مطلب آپ کی پولیس جب کبھی کسی گھر میں جائے گی تو کیا پولیس کے اوپر پبلک حملہ کر دے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہو پورے پچچی بنگال میں ممتاب انرجی اپرادیوں کے پکش میں کس طرح کھڑی ہو گئی کہ وہ منچ سے یہ بول رہی ہے کہ اگر کوئی گرفتار کرنے این آئیے والا گھر میں گھسے گا تو اس کے اوپر مہلائے حملہ کریں گی تو یہ جائے جائے سوچئے پولیس والے کی کسی کی حمد ہوگی کیا بنگال کے اندر کہ کل کو کہیں دنگا سزاد ہو جائے کل کو کوئی لوٹ پارٹ کر لے اور کسی دوشی کو پولیس پکڑنے کے لیے جائے تو پھر پہلے ہاتھ پیر جوڑے کہ بھائی صاحب ہم آپ کو پکڑنے آئے ہیں آپ کے گھر میں کوئی مہلہ ہو تو پہلے اس کو بول دو کہ بہار آ جائے اس طرح کی باتیں ہوتی کیا لیکن ممتاب انرجی جس طرح سے کھل کر این آئیے کے بیرود میں ہے وہ پہلی بار نہیں ہے ایڈی نے جب سندیش کھالی میں ساجہ شیک کے ہن ریڈ ماری تھی اس سمیہ کیا ہوا تھا اس سمیہ تو نہ تو رات تھی نہ اس سمیہ بینا پولیس کے لوگ گئے تھے کیندریہ فورس بھی تھی دن کا سمیہ تھا اور ایڈی کے ادھکاری بتا رہے ہیں کہ ہم جب چھانپا مار کے چلے اس کے بعد پبلک کو بلایا گیا اس کی ایف آئی آر ہوئی لیکن اس کی جانچ تک نہیں کر رہے ہیں اس معاملے میں اب سی بی آئی جانچ کر رہی ہے تو تخت سامنے آ رہے ہیں اور اس میں کھلاسہ ہو رہا ہے کہ ٹی ایم سی کے لوگ ہی اس کے لیے دوچی تھے کوٹ میں کیس چلا کوٹ میں جج صاحب کی ٹپنی اس پہ آئی کوٹ کی جج صاحب کی ٹپنی اگر آ رہی ہے کہ ٹی ایم سی سندیش کھالی کے لیے جمعہ دار ہے تو ممتاب انرجی جج صاحب کے بھی اوپر سوال اٹھائے گی ابھی ایڈی اور سی بی آئی پہ سوال اٹھا رہی تھی ابھی کہے گی جج صاحب بھی بکے ہوئے ہیں جج صاحب بھی ایسے ہیں اب کیونکہ اس سمیہ بول نہیں سکتی کیس چلنا ہے اگر کسی جج پہ کھلے آم اس طرح کی ٹپنی کر دی تو دھمکی تو دے سکتی ہے وہ اپنی بھائشہ میں لیکن بول نہیں سکتی کیونکہ ان کو پتا ہے کنڈیمڈو کورٹ لگ جائے گا اور ان کو بھی جیل جانا پڑ سکتا ہے لیکن جس طرح کی چنوتیاں جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں ایک بات بالکل صاف ہے کہ ممتاب انرجی دنگوں کے بل پر چناؤ جیتی ہے اور چناؤ جیتنا پھر سے چاہتی ہے رام نومی پر اب تو پکا ہو گیا کہ یہ دنگیں ضرور ہوں گے کیونکہ جب ایک پردیش کی مکھے منتری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دنگیں بی جے پی کرانا چاہ رہی ہے اس کا مطلب تو آپ پردیش کی مکھے منتری ہیں بھائی آپ روکو ان دنگوں کو اگر آپ کو پورو میں یہ سوچنا مل گئی ہے کہ چناؤ کے دو دن پہلے بھارتی ایجنتہ پارٹی دنگیں کرا سکتی ہے تب آپ کی پولیس اور آپ کی انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے کرے کار بھائی بتائے جرہ کون پلان کر رہا ہے اور اپنی فورس کو لگائے جرہ بھائی دنگا کرنے والے رام یاترہ جب نکالتے ہیں تو اس رام یاترہ میں کیا بندوق لے کے چلتے ہیں کیا وہاں پتھر لے کے چلتے ہیں کیا وہ لوگ ڈنڈے لاتھیوں کو لے کر چلتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں ہمیشہ ہر بار ہم نے دیکھا ہے ویڈیو گرافی ہم نے دیکھی اور آپ کی تو پولیس لگی ہوئی ہے کیا اس میں وہ روڑ سے الگ ہٹ کر کے کہیں چلے جاتے ہیں جو روٹ تیہ کرتے ہو پولیس والے جو بتاتے ہیں اس روٹ کو وہ جاتے ہیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ جائے شریرام کے نعرے لگائیں گے کیونکہ رام نومی ہے اس پر آپ کہیں گی کسی دھارمک اسطل کے سامنے سے جا رہے ہو تو آپ نے جائے شریرام کا نعرہ کیوں لگا دیا یہ بھی چلو مان لیتے ہیں پچھلی بار کیا ہوا ہے پچھلی بار انہوں نے کہا صاحب ایک دھارمک اسطل ہے اس کے سامنے سے پولیس نے جانے کو منع کیا تو لوگوں نے کہا چلو ہی ٹھیک ہے پولیس کی جو ویبستہ اس کے انظار کسی کی بھی دھارمک بھاونہ یدی ٹھیس پہنچتی ہے تو وہاں کو آوائیڈ کیا جائے لیکن اس کے بابجود بھی حملہ ہوگا تو حملہ ہوگا تو پبلک کیا کرے گی سو کے سو پرسنٹ ایسے لوگ تو ہوتے نہیں ہیں رام یاترہ میں جیسا ممتہ دیدی کہہ رہی ہیں کہ رام جی نے تو دنگے کے لیے نہیں کہا رام جی نے دنگے کے لیے کتہ ہی نہیں کہا لیکن رام جی نے یہ بھی کہا کہ یدی کوئی بہن بیٹی کی عجت پر ہاتھ ڈالے تو اس رامن کا وناش کرنے کے لیے یدی سمدر بھی لاغنا پڑے پل بھی بنانا پڑے سمپور وناش بھی کرنا پڑے تو سمدر لانگنے کے بعد بھی لنکا کا دہن کرنے کے بعد ہی گھر واپت لوٹنا تو جیشری رام کا نعرہ بولنے والوں کو رام جی کے بھکتوں کو رام جی نے یہ سکھایا ہے کہ اتیہ چار اگر کہیں ہو رہا ہے اس کو سہنا نہیں ہے خاص طور پر مہلاؤں کی بات پر بسپنگ بنگال میں جو سندیش خالی میں ہو رہا ہے جو باقی جگہ ہو رہا ہے دیکھنے کو مل رہا ہے ٹی ایم سی کے گنڈے جو کر رہے ہیں جو گھسپیٹیے کر رہے ہیں وہ مہلاؤں کے اوپر اتیہ چار کر رہے ہیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک چینل پر وہ لائیو چلایا جا رہا تھا اور اس ویڈیو کو میں نے سنا لوکٹ چٹر جی ایک چناؤ پرچار میں ایک جگہ جا رہی ہے تو وہاں ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں سے ترست ایک وکٹی ان کے پاس آتا ہے اور اپنی ویتھا بتاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے راشن جو مل رہا ہے کیندر سرکار کی طرف سے جو راشن بھیجا جا رہا ہے وہ مجھے نہیں مل رہا لوکٹ چٹر جی نے پوچھا کیوں نہیں مل رہا بولیں جو ٹی ایم سی کے گنڈے ہیں یہ آ کر کہتے ہیں تجھ کو راشن چاہیے تو پہلے اپنی پتنی دکھا اگر تیری پتنی سندر ہے تو ہی دیں گے سمجھئے کس طرح کی مان سکتا ہے پھر اس کا آپرن ہوگا پھر اس کے ساتھ ریپ ہوں گے اور وہ بول نہیں سکتا آدمی کیونکہ پولیس اور گنڈے سب ملے ہوئے ہیں اس طرح کے اتیچار یدی کسی دھرتی پر کھلے عام ہو رہے ہیں وہ دھرتی ہے پچھے بنگال اور پچھے بنگال کی اس دھرتی پر جائے شریرام کے نعرے لگانے والوں کا یہ پرن ہے کہ جس طرح سے رام جی نے لنکا میں جا کر کے سمپون بناس ان راکششوں کا کیا تھا آج پچھے بنگال کی دھرتی پر اس کو کرنے کے آبشکتہ ہے ممتاب انرجی اس رام کی یاد دلا رہی ہے تو ممتاب انرجی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رام جی کا چریتر کیا ہے ممتاب انرجی رام بھکتوں سے بری طرح ڈری ہوئی ہے اور ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ اب ان کا قلعہ ڈہتا ہوا ہے چناو کے بعد نشط جانئے یہ آنکڑا ہو سکتا ہے کہ بیالیس سیٹوں میں لوگ سبا کی بھارچی جنتہ پارٹی پچیس کا دعویٰ کر رہی ہے ممتاب انرجی کو لگتا ہوگا کہ اٹھارہ انیس سیٹیں اس کی آ جائیں گی یہ آنکڑا اس سے نہیں مطلب رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ پچھے بنگال میں جنتہ ترست ہے اور وہاں کی سرکار نشط سمجھ لیجئے جس طرح کے اتیچار ہو رہے ہیں اگر یہ کنٹینیو رہے تو گرہ منتراللہ کے پاس جو فائل ہے پلندہ ہے ثبوتوں کا وہ اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ راشت پتی ساسن تتکال چناؤں کے بعد پچھے بنگال میں لگنے والا ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں بندے ماترم